اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے پاکستان بیٹل مال سکولرشپ کے بارے میں اس سکولرشپ کے لیے کون کون سے سٹوڈنٹس سپلائی کر سکتے ہیں سکولرشپ کی اماؤنٹ کتنی ہے اس سکولرشپ کی دوریشن کتنی ہے اور آپ نے اپلائی کس طرح سے کرنا ہے اور اس کی ڈیٹھ جو ہے وہ یونیورسٹیز کی طرف سے کب آناؤنس ہوتی ہے یہ سب ہم آج کی اس ویڈیو میں کور کریں گے اس کا کمپلیٹ نام جو ہے وہ کیا ہے کہ انڈویجویل فینانشل اسسٹنس ایڈوکیشن فور بریلینڈ ڈیزرونگ سٹوڈنٹس فرم پاکستان بیٹل مال پاکستان بیٹل مال کی طرف سے بہت ساری کیٹیگریز ہیں جن کے لیے آپ پاکستان بیٹل مال کی طرف سے امداد حاصل کر سکتے ہیں ان میں سے ایک کیٹیگری ہے ایڈوکیشن جو ڈیزرونگ سٹوڈنٹس کے لیے ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے سکولرشپ کا یہ سکولرشپ جو ہے ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو ڈیزرونگ ہیں اور گورمنٹ کالوجیز یا یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں اور یہ سکولرشپ جسٹ ایک سمیسٹر یا پھر ایک سال کے لیے آفر کیا جاتا ہے اگر آپ اس سال یا سمیسٹر کے لیے آفر کیا گیا اس کو اچھے نمبروں سے پاس کر لیتے ہیں فیل نہیں ہوتے کسی سبجیکٹ کے اندر then یہ نیکس سمیسٹر یا نیکس ٹیئر بھی کنٹینو جاتا ہے otherwise یہ کینسل ہو جاتا ہے یعنی کہ آپ نے جس سمیسٹر میں اپلائی کیا ہے اور آپ کو یہ سکولرشپ مل گی ہے تو اس کو آپ کے لیے پاس کرنا لازمی ہے ورنہ پھر یہ کینسل ہو جائے گا سب سے پہلے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا eligibility criteria کیا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو شرائطیں وہ یہ ہیں کہ آپ پاکستانی نیشنل ہوں اور جو family income ہے students کی وہ less than 20,000 per month ہونی چاہیے اور آپ کا academic record جو ہے وہ بھی اچھا ہونا چاہیے اور اس کے بعد ہے کہ students جو اس کے لیے apply کر رہے ہیں وہ government colleges یا universities کے اندر انہوں نے admission secure کیا ہو بی ایس بی ایس آنرز ماسٹر ایم ایس ایم فیل یا پھر پی ایچ ڈی پروگرامز کے اندر ٹھیک ہے تو ہفوری آپ کو eligibility criteria جو ہے وہ سمجھ آ گئے ہو گئے یعنی کہ آپ کی 20,000 سے کام family income ہونی چاہیے اور آپ government sector کے اندر جو ہے وہ تعلیم معاصل کر رہے ہیں بی ایس ایم ایس پی ایچ ڈی وغیرہ کے اندر اب اس کے بعد ہے کہ کونسے students جو اس کے لیے eligible نہیں ہیں جو apply نہیں کر سکتے وہ students جو self finance basis پہ study کر رہے ہیں یونیورسٹی میں یا پھر private institutions بھی ہیں وہ اس کے لیے apply نہیں کر سکتے اگر آپ already کوئی financial assistance کسی government institution یا پھر کسی private institution یا department کے طرف سے avail کر رہے ہیں تب بھی آپ اس scholarship کے اہل نہیں ہیں اس کے بعد ہے کہ کون کونسے expenses ہیں جو اس scholarship کے اندر cover ہوں گے جب آپ نے اس scholarship کے لیے application دینی ہے تو یہ تمام expenses ہیں آپ نے جو scholarship farm کے اندر mention کرنے ہوتی ہیں اور یہ تمام expenses پاکستان بیت المال کی طرف سے directly آپ کے institution یا پھر آپ کی university کو pay کیا جائیں گے آپ کو نہیں دیا جائیں گے directly جو آپ کو university کو pay کر دیں گے تو وہ کون کونسے expenses ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے ہیں آپ کی admission fee registration fee tuition fee examination fee library fee اگر آپ hostel میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ hostel charges لکھیں گے اگر آپ daily transport use کرتے ہیں آنے جانے کے لیے hostel نہیں use کر رہے تو پھر آپ transport charges بھی لکھ سکتے ہیں اب یہاں بھی آپ نے ایک چیز یاد mind میں رکھ لینی ہے کہ جو آپ کی admission fee ہے admission fee کے بعد آپ کی registration fee اور یہ library fee یہ جو تین چیزیں ہیں یہ آپ نے جو first semester کے اندر pay کی تھی وہی لکھنی ہے یعنی کہ دیکھیں اب admission registration اور library fee یہ پہلے semester میں ہی لے لی جاتی ہیں اور بار بار جو ہے وہ آپ سے نہیں لی جاتی ہیں university کی طرف سے تو یہ جسٹ آپ نے first semester میں جو آپ نے pay کی تھی وہ mention کرنی ہے اور جو tuition اور examination fee اور transport اور hostel dues ہیں یہ آپ نے current semester کے اندر جو pay کیے ہوئے ہیں وہ mention کرنے ہیں ٹھیک ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آپ نے apply کس طرح سے کرنا ہے apply کرنے کے اس کا simple سا process ہے آپ نے جانا ہے پاکستان بیت المال کی ویب سائٹ پر وہاں سے آپ نے سب سے پہلے farm download کرنا ہے اب وہ farm میں آپ کو اس ویڈیو کی end پر دکھا دوں گا download کیسے کرنا وہ بھی ایک نظر آپ لوگوں کو دکھا دوں گا ٹھیک ہے وہ اچھے طرح سے ہم اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے contents جو ہیں وہ بھی ایک نظر دیکھ لیں گے تو آپ نے farm download کر لینا ہے farm download کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے feel کرنا ہے یاد رکھیں cutting یا overwriting نہیں کرنی cutting overwriting جو ہے وہ strictly منع کی گئی ہے اور advertisement کے اندر بقائدہ لکھا ہوتا ہے کہ کوئی cutting یا overwriting والا farm جو ہے وہ entertain نہیں کیا چاہے گا پاکستان بیت المال کی طرف سے آپ نے farm download کر لیا اس کو feel کر لیا اور اس کے بعد کیا کرنا ہے کہ جو تمام supporting documents ہیں وہ attach کرنے ہیں اب وہ farm جو supporting documents ہیں وہ کون کون سے ہیں کہ سب سے پہلے آپ کا unpaid fee watcher ہونا چاہیے current semester کا جس میں آپ apply کر رہے ہیں اب یہ fee watcher جو ہے unpaid ہوگا تو زیادہ بہتر ہے اگر paid بھی ہے تو اس صورت میں آپ کو جو آپ نے first semester میں fees pay کی تھی وہ آپ کو refund ہو جائے گی مثال کیا تو آپ چوتھے سمیسٹر میں پڑھ رہے ہیں اب آپ apply کر رہے ہیں اور آپ نے چوتھے سمیسٹر کی fees already pay کر دی ہے آپ کے پاس paid fee watcher ہے unpaid نہیں ہے تو آپ کو first semester کی fee refund ہو جائے گی just ایک سمیسٹر کی refund ہوگی ایک سے زیادہ کی نہیں refund ہوگی اور اگر آپ pass ہو جائیں گی سمیسٹر میں تو آگے آپ کا یہ scholarship continue ہو جائے گا unpaid fee watcher اس کے اوپر سارے ڈیٹیلز ہوں گی examination fee registration fee جو میں نے ابھی ایک منٹ پہلے ڈسکس کی ہیں ہاں طرح کی fee اس کے بعد جو ہے آپ نے پاکستان بیتلمال کے managing director ڈیریکٹر ڈی کے نام application لکھنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ میں نے لکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے ڈی کے نام application ہنڈ ریٹن ہونی چاہیے plane paper یعنی کے سادہ کاغذ کے اوپر اور آپ کے department یا institution کے جو head ہیں principal ہیں ان سے آپ نے یہ signature کروانے ہیں اس کے اوپر اس کے بعد آپ کا cnac یا پھر بے فارم اور آپ کے father یا guardian کا cnac metric یا پھر inter کا result کا اور اس کے بعد یونیورسٹی کے جو آپ کی previous degree تھی اس کا result یعنی کہ یہ چھ ساتھ supporting documents آپ نے attach کر دیں ایک دفعہ پھر سے سن لیں سب سے پہلے application جو ہے وہ آپ نے فارم download کیا تھا وہ والا اس کے ساتھ supporting documents میں آپ کا unpaid یا paid fee watcher بہتر ہے کہ unpaid ہو application cnac آپ کا اور آپ کے فادر کا اور metric intermediate result card یونیورسٹی کی result card کی previous degree ٹھیک ہے یہ آپ نے attach کر دینا ہے اور یہ جو ہے application اور تمام supporting documents fill کرنے کے بعد آپ نے اپنی یونیورسٹی کے financial aid office یا پھر اپنے department کے اندر submit کروانے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے red میں نیچے جو ہے وہ highlight کیا ہوا ہے پاکستان بیت المال کو directly آپ نے کوئی copy وغیرہ جو ہے وہ application فارم کی send نہیں کرنی یہ سارا process آپ نے اپنی یونیورسٹی کے اندر ہی submit کروانا ہے وہیں پہ جو ہے وہ آپ کا interviews وغیرہ جو بھی conduct کرنے ہیں departmentیں evaluation آپ کی کرنی ہے وہیں پہ ہوگی تو اگر آپ directly approach کرتے ہیں directly اپنے documents پاکستان بیت المال کو submit کرتے ہیں تو وہ ان کو accept نہیں کریں گے so be sure کہ آپ نے اپنی یونیورسٹی کے financial aid office میں ہی یہ سارے documents اور application فارم submit کروانے ہیں اس کے بعد last last date ابھی آج رکھیں پاکستان بیت المال کی طرف سے اس کی کوئی last date نہیں آنی یہ last date آپ کے department یا آپ کی university نے ہی announce کرنی ہے so keep visiting the notice board of your university or your department تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہ scholarship announce ہو گیا ہے یا آپ financial aid office سے contact کر کے پتہ کر سکتے ہیں کہ یہ scholarship university میں کب announce ہوتا ہے اور اس کی last date کب ہوتی ہے کیونکہ ہر university کی last date اس کی announcement date جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے اور اب ہم دیکھ لیے تھے کہ اس کا جو ہے وہ تھوڑا سا فارم کس طرح کا ہے آپ simply آپ نے جانا ہے پاکستان بیت المال کی ویب سائٹ پہ اور ویب سائٹ پہ جانے کے بعد آپ نے download کے سیکشن میں جانا ہے download کے سیکشن میں جائیں گے آپ فارمز کے اوپر ٹھیک ہے جب آپ فارمز پہ کلک کریں گے یہ میں کام پہلے کر چکا ہوں سو آپ کو یہ بارہ طرح کے جو ہے وہ فارم آئیں گے نہ صرف scholarship ہے اس کے علاوہ بہت ساری اور بھی financial aid ہیں جو deserving people ہیں ان کے ہوں پاکستان بیت المال جو ہے وہ دے رہا ہے wheelchair بکہ رہا ہے اور بھی needy people کے لیے ہیں تو آپ نے سب سے end پہ آ جانا ہے education assistance education assistance یہاں پہ آپ نے click کر کے فارم download کر لینا ہے اگر آپ pdf میں کرنا چاہتے ہیں یا پھر jpg میں it's up to you اور یہاں پہ اس کا criteria بھی دیا ہوا ہے جو فارم میں already download کر چکا ہوں تو میں دکھا دیتا ہوں ایک نظر آپ لوگوں کو یہ دیکھ لیں یہ ہے bonafide certificate بھی سے کہتے ہیں اور پاکستان بیت المال کا جو ہے وہ فارم بھی کہہ دیتے ہیں ٹھیک application فارم بھی تو یہ ساری ہے اس میں آپ کی personal details ہیں آپ کا background آپ کے جو ہے academic background وہ سارا اور یہ جو میں بات کی تھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کی جو fee ہوگی وہ ساری یہاں پہ آپ نے mention کر دینی ہے اور یہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں کہ not paid ہونا چاہیے یہ یہ اگر paid بھی ہے تو آپ کو ایک سمیسٹ کی fee جو وہ فرس سمیسٹ کی refund ہو جائے گی اور end پہ ہے کہ اگر آپ hostel میں رہ رہے ہیں تو پھر آپ hostel کے بارے میں لکھ دیں گے اگر آپ ڈیلی بیسز پہ آتے جاتے ہیں تو پھر آپ transport charges avail کر سکتے ہیں یاد رکھیں یا پھر transport charges یا پھر hostel charges ان دونوں میں سے same time پہ ایک ہی چیز جو ہے وہ آپ حاصل کر سکتے ہیں you can see here at the same time either transport or the hostel charges can be claimed تو یہ بہت سیمپل سا فارم ہے اور یاد رکھیں کہ آپ نے جو managing director کے نام application لکھنی ہے وہ اپنے ادارے کے توسط سے ہی لکھنی ہے اپنی انویسٹی یا پھر department یہ ساری application اور یہ supporting documents آپ کے ادارے کے through submit ہوں گے اور آپ کی جو documents ہیں وہ verify ہونے چاہیے specially آپ کے result cards ہیں وہ verified ہونے چاہیے آپ کے department سے اور fee voucher بھی ان کی طرف سے verify ہونے چاہیے اور یہ سارے supporting documents اور آپ کا فارم آپ نے complete کرنے کے بعد پاکستان بیت المال آپ نے sorry اپنی یونیورسٹی کے اندر submit کروا دینا ہے اور وہ آگے ان کو جو scholarship award committee ہے یونیورسٹی کی وہ ان کو evaluation کرنے کے بعد پاکستان بیت المال scholarship کو ارسال کر دے گی اور آپ کے scholarship کے بارے میں جو بھی curious ہوں گی جو بھی انہوں نے contact کرنا ہوگا وہ آپ سے contact نہیں کریں گے بلکہ آپ کی یونیورسٹی یا آپ کے financial aid office سے ہی contact ہوگا تو hopefully آپ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اور ویڈیو کو like کرنا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گئے تاکہ ہر آنے والی update آپ لوگوں کو وقت پر ملتی رہے ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی